لوگ سبھا چناؤ کا بگل بجنے کے بعد سے یعنی کہ آج سے نامانکن کی پرکریہ کا آگاز ہونے والا ہے یعنی جنتہ کی عدالت میں جانے سے پہلے امیدوار اپنی دعوے داری پیش کریں گے اور اتنا ہی نہیں ہے اس بار امیدواروں کے لیے کچھ خاص نیم بھی بنائیں گے ہیں ریپورٹ آپ دیکھیں لوگ سبھا چناؤ کے پہلے چناؤ کے امیدوار آج سے پرچہ داخل کریں گے دیش کے بیس راجیوں کی 91 لوگ سبھا سیٹوں کے لیے نامانکن کی پرکریہ کا آگاز آج سے ہو رہا آج سب سے بڑے چناؤ کے لیے ادھی سوچنا جاری ہوگی 24 مارچ کو نامانکن داخل کرنے کی انتیم تاریخ 26 مارچ کو نامانکن پتروں کی جانچ ہوگی 28 مارچ کو نام واپس لینے کی آخری تاریخ پہلے چرنڈ کے لیے تقریبا سبھی پارٹیوں نے اپنے امیدواروں کی سوچی جاری کر دی ہے ایک نظر ڈالتے ہیں پہلے چرنڈ کے لیے کس راجی میں کتنے سیٹوں پر چناؤ ہو رہے اس کے علاوہ مزورم، ناغالینڈ، سککیم، منیپور، چھتیزگڑ، انڈمان نکوبار، لکش دیپ، دادر ایوم ناغر حویلی میں ایک ایک سیٹوں پر چناؤ ہوگی اس بار پرتیاشیوں کو نامانگن پتر بھرتے سمیں خاص سادھانی بڑھتنی ہوگی چناؤ آیوگ نے کچھ بیوستھاؤں کو پہلی بار لاغو کیا ہے مثلا، امیدواروں کو پانچ سال کی آئے کا ویورہ دینا ہوگا آپرادھک ماملوں کی جانکاری سارجنک کرنی ہوگی ٹی وی ریڈیو اور اخوار کے ذریعے آپرادھک جانکاری دینی ہوگی حلپ نامے میں سوشل میڈیا ایکاؤنٹ کی جانکاری دینی ہوگی پہلی بار ایوی ایم پر پرتیاشیوں کی تزویر لگی گی اگر امیدوار تیار ہے تو مدداتا بھی تیار ہے ووٹ کی چوٹ مارنے کے خاتے کیونکہ یہی موقع ہے جب جانتہ اپنے سانسل سے پانچ سالوں کا حساب مانگتی ہے ٹیم نیوز نیشن